انڈین ریالٹی شو بگ بوس سیزن سترہ کے فاتح اور نامور کومیڈین منور فاروقی نے دوسری شادی کر لی بھارتی میڈیا ٹائمز ناؤ کے ریپورٹ کے مطابق منور فاروقی نے دو ہفتے قبل اپنے قریبی عزیز و قارب کی موجودگی میں دوسری شادی کر لی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق نامور فاروقی کی دوسری شادی کی خبر پہلے ایک انسٹاگرام فین پیج نے جاری کی تھی جس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی لیکن ٹائمز ناؤ نے اس خبر کی تصدیق منور فاروقی کے قریبی ذرائع سے کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق منور کے کسی قریبی جاننے والے میں سے ایک نے بتایا ہے کہ ہاں منور نے شادی کر لی ہے لیکن وہ یہ بات خوفیہ رکھنا چاہتا تھا اس لیے آپ کو شادی کی کوئی خاص تصاویر بھی نہیں ملیں گی ریپورٹ کے مطابق منور فاروقی نے ممبئی کے لگجری ہوتل آئی ٹی سی ماراتھا میں 26 مئی 2024 کو مقتصر سے تقریب میں نکاح کیا انہوں نے ایک میک اپ آرٹسٹ ما جبین کوٹوالا نامی لڑکی سے شادی کی ہے مزید برا ایک تصویر آن لائن گردش کر رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منور کی شادی میں لی گئی تھی اس تصویر میں منور نہیں بلکہ اس میں ایک تخت ہے جس میں حرف ایم ایم لکھا ہوا ہے واضح ہے کہ منور فاروقی کی ذاتی زندگی ہمیشہ سرخیوں میں رہی ہے اور اب مبینہ دوسری شادی کی خبروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ منور کی پہلی بی بی کون تھی منور فاروقی کی پہلی شادی جیسمین نامی خاتون سے ہوئی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا مائیکل ہے ریپورٹ کے مطابق جیسمین اور منور کی شادی 2017 میں ہوئی اور 2022 میں طلاق ہو گئی تھی منور کی ذاتی زندگی میں اس وقت دلچسپی پیدا ہوئی جب اس نے جیسمین اور اس کے بیٹے لاک اپ سیزن ایک کے بارے میں بات کی 2022 میں ایک انٹرویو کے دوران منور نے انکشاف کیا کہ وہ جیسمین سے رابطے میں نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی صاحب کا بیوی سے رابطے میں نہیں ہوں ہم صرف اپنے بیٹے کے اخراجات کے بارے میں بات کرتے ہیں بگ بوس 17 کے دوران منور نے اپنے مداہوں کو اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے جیسمین کے بارے میں بات کی انہوں نے بتایا تھا کہ میری صاحب کا بیوی اب شادی شدہ ہے اور میرا بیٹا میرے پاس ہے ریپورٹ کے مطابق طلاق کے بعد منور نے نازیلا ستاشی کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے 2022 میں اپنے رشتے کا اوفیشل اعلان کیا تھا تہم بگ بوس 17 کے دوران عائشہ خان نے شو میں انٹری لی اور منور پر نازیبہ الزام لگایا نازیلا نے پھر بھی منور پر دوکہ دہی کا الزام لگایا اور کہا کہ متعدد خواتین کے ساتھ ملوث ہے بگ بوس کے بعد سے منور فاروقی کے مدعہ اس حوالے سے متجدس رہے کہ ان کی نئی گلفرنڈ کون ہے لیکن سٹینڈ اپ کومیڈین نے گلفرنڈ کی شناک منظر عام پر آنے سے قبل ہی اس سے شادی کر لی ہے